ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھے ملک میں جائے اور دوسرے کنٹری میں جا کر سیٹ اپ کرے اپنا اور بہت سے لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یورپ جائیں اور اس کے نابعہ جو ہے آسٹریلیا، کینڈا اور یوکے آج ہم آپ کو جس کنٹری کا بتانے والے ہیں یہ کنٹری مالا مال کنٹری ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر بہت ہی خوبصورت بیچیز بہت ہی خوبصورت مال اور بہت ہی خوبصورت یہ ملک ہے ہم بات کر رہے ہیں سنگاپور کی السلام علیکم میں ہوں اسیم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل آپ کو آج بتائیں گے کہ آپ سنگاپور کا ویزٹ کیسے اپنائے کر سکتے ہیں اس کا ویزا کیسے دے سکتے ہیں اور کیسے جا سکتے ہیں تھوڑا اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں سنگاپور کے بارے میں سنگاپور جو ہے ساؤتیسٹ ایشیا کے اندر آتا ہے جس کی آفیشل زبان مالے انگلیش تامل اور سنگاپور مینڈرین جو ہے جو چینیز زبان ہوتی ہے لیکن ان کی اپنی ہے مینڈرین وہ وہاں پر بولی چاہتی ہے اور اس کیوں جو ہے اگر بات کریں اس کی تو اس کا جو کنٹری ہے یہ ایک ساؤت اسٹ ایشین کنٹریز میں آتی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امیر کنٹری ہے اور اس کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ اس کے بارے میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہیں کہ وہاں جا کر جو ہے وہ سیٹل ہو لیکن آپ کو بتائیں گے آج کے آپ اس میں کس طرح سے اپلائی کرنے ہیں لیکن سپیشلی ہم بتائیں گے کہ سعودی عرب کے اندر سے آپ کیسے اپلائی کریں گے کیونکہ ہماری موسٹ میں ویڈیوز جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور ہم بات کریں یہاں پر ہم وی ایف ایس کے بارے میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون سے ویزے کی کیا ریکوائیمنٹ ہوگی اس وقت ہم موجود ہیں وی ایف ایس کی سنگاپور کی ویب سائٹ پر تو ہم اس کے لیے یہاں پر کلک کریں گے سٹارٹ ناو پر اور دیکھیں گے کہ اپلائی فور ویزا پر کلک کر کے اور کہ ہماری کیا کیا ریکوائیمنٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے اپلائی فور ویزا پر یہاں پر کلک کیا ہے اس کی جو ریکوائیمنٹ ہے اس پر جو ہے یہ اوپن ہوگی آپ کے سامنے یہ اوپن ہو چکا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ایڈنٹی فائی ویزا ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ہماری ویزا کی ٹائپ کون سی ہے تو چلیے ہم یہاں پر کلک کر لیتے ہیں اس کو جیسے ہم کلک کریں گے ہمارے سامنے یہ اوپن ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں پر ٹوریزم اور بزنس دو آپشن ہیں ہم ٹوریزم کو سلیک کریں گے اور اس کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ویزا فیز تو اس کی ویزا فیز کی بات کریں تو ویزا فیز اس کی جو ہے اسی جو ہے وہ ہوتی ہے اور ان کے جو 80 ریال ہے ان کی ایچ اپلیکیشن کی ٹھیک ہے اور سرویس فیز جو ہوتی ہے وہ تقریباً 166 ریال ہے وی ایف ایس کی اور ویزا فیز جو ہے وہ پر پرسن کے حساب سے 80 ریال کی ہوتی ہے یا ویزا فیز جو ہے وہ نون ریفنڈیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو سرویس چارجز ہیں جو وی ایف ایس کے پر اپلیکیشن ہے وہ 166 ریال اور 47 حرارہ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ 167 ریال اس کے جو ہے مان کے شلیئے کہ آپ کو 167 ریاض جو ہے ان کے دینے ہوں گے ٹھیک ہے پروسیسنگ ٹائم جو ہے پانچ ورکنگ دن کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پانچ ورکنگ دن کے اندر نظر آپ کو ویزا مل جاتا ہے اب بات کرنے دیں ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے فارم فل کرنا ہوگا جو کہ فارم 14A ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو نرائیسی نمبر وہ بھی ویڈاؤٹ مینشن ایکسپ نہیں ہوگا وی تھرٹی نائنے اور اس کے علاوہ آپ کو ریکویسٹ کرنا ہوگا ایک آتھرائیزیشن لیٹر اور اس سب کے بارے میں بھی آپ کو بات میں بتاتا ہوں پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈاکومنٹیشن چیک لیسٹ کے بارے میں سب سے پہلے دیکھئے کہ آپ کو اس کے لیے کیا کیا ریکوائیمنٹ ہے چیک لیسٹ یہاں آپ نے سب سے اوپر لگانی ہے اپنے ڈاکومنٹ کے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپلیکیشن فرم فل کرنا ہوگا اور سائن کرنا ہوگا پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے آپ کے اریجنل پاسپورٹ چاہیے ہوگا فوٹو کاپی پاسپورٹ کی چاہیے ہوگی اور تمام پیجز کی پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی ایٹلیس تین پیجز جو ہیں آپ کے پاسپورٹ کے اپٹی ہونے چاہیے دو ریسنٹ آپ کی جو ہیں وہ پکچر سائی ہوگی وائٹ بیک کراؤنڈ کے ساتھ تین مہینے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے آپ کی کمپنی کا فیل کی جانب سے لیٹر چاہیے ہوگا جس پہ آپ کی کوالیفکیشن سیل لی آپ کی انویل انکم تمام آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھی ہوں گی اور آپ نے اس کو جمبر آف کامر سے اٹیسٹ کروا لینا ہے اگر عربی زبان میں ہے تو آپ نے اس کو جو ہے انگلیش میں ٹرانسلائٹ کروانا ہے اس کے لئے اگر آپ کے پاس کو بھی ہیکل لائسنس بغیرہ ہے تو آپ اس کو بھی انگلیش میں ٹرانسلائٹ کروا کے ٹیش کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ ہونی چاہیے فلائٹ کی بوکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے اگر آپ پوری فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر وائف بغیرہ ہے تو ان کے جو ہے میری سیٹیفکیٹ اور بچے ہیں تو ان کے بار سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں ایڈیشنل ڈاکومنٹ جو ہے نون سو دیز جو ٹرائول کریں ان کے لیے اکامہ کی کھوپی چاہیے ہوگی اور جو ہے ایکزی ٹرینٹی آپ کو پیپر چاہیے ہوگا ایک لیٹر آف انٹرودکشن انویٹیشن جس کے بارے میں پہلے بات کر رہا تھا وی تھرٹی نائن اے اگر تو کوئی آپ کو سنگاپورٹ سے جو ہے وہ انوائٹ کر رہا ہے تو وہ ایک لیٹر جو ہے ان کو وہاں سے چاہیے ہوگا وی تھرٹی نائن اے وہ آپ کو ساتھ لگانا ہوگا اگر نہیں کر رہا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے یہ چیک لیسٹ کے نیچے آپ نے تمام ڈاکومنٹ لگانے ہیں یہاں پہ ڈیڈ لکھنی ہے یہاں پہ اپلیکیشن اپنے سگنیچر اپلیکنٹ سگنیچر پہ اپنے سائن کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں سے ہم پرسیسنگ ٹائم کے بارے میں میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ جو فارم کی بات کر رہے تھے ہم یہ ڈانلوڈ فارم یہ لنک آپ کو مل جائے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ یہاں پر فارم یہ سامنے آپ کے اوپن ہو چکا ہے یہ فارم آپ نے فل کرنا ہے اس فارم پہ کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کی پکچر لگے گی سب سے پہلے جو ہے پارٹ ون میں کیا ہے پارٹ ون میں آپ کا نیم ہے نیم میں آپ نے فول نیم لکھنا ہے ان ڈبوں کے اندر جیسے کہ اگر میرا نام وسیم ہے تو میں پہلے ڈبے کے اندر و پھر اے پھر ایس ٹھیک ہے ایسے ڈبیو پھر نیکسٹ میں جو ہے اے وہ آپ نے یعنی کہ نیکسٹ ڈبے میں جو ہے آپ نے اے پھر ایس یہاں پر پھر ای ای ایم اس طرح سے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تمام اس کے بعد جو ہے ڈیٹ آف برث ہے میریٹل سٹیٹس آپ کا سنگل ہے یا میریٹ ہے سپریٹری ڈیورچو بھی آپ نے ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگر کوئی آپ کا وہاں پہ کوئی سنگاپور سٹیزن ہے یا اس کے ساتھ میریٹ ہے وہ تو آپ کر دیں نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے کنٹری پلیس آف برث انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو بھی ہے اور یہاں پہ سٹیٹ پرونس برث یعنی کہ اگر تو انڈیا سے ہے پنجاب پاکستان سے ہے جو ہے پنجاب سے یا کہیں سے بھی ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے ریس آپ کی کیا ہے مالے انڈین چائنیز یعنی کہ آپ یہاں پہ پاکستانی ایشن لکھیں گے نیشنالٹی پاکستانی انڈین جو بھی آپ کی ہے ٹریول ڈاکومنٹ آپ انٹرنیشنل پاسپورٹ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹریول ڈاکومنٹ نمبر یعنی کہ یہاں پہ اپنا پاسپورٹ کا نمبر لکھیں گے اس کے نیچے travel document issued date یعنی آپ کے passport کے issued date پھر expiry date country place of issue پاکستان انڈیا اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں address in country place of origin resident یہاں آپ یہاں کا جدہ کا جو ریاض کا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں سعودی عرب کا address اس کے اندر لکھیں گے اس کے بعد division یعنی کہ address ہے country of origin ایمیل address لکھیں گے موبائل نمبر لکھیں گے occupation لکھیں گے highest یہاں پہ اپنی education کیا ہے اس کو ٹک کر دیں گے آپ کی annual income کتنی ہے religion کیا ہے expected date آپ کب وہاں پہنچیں گے سنگاپور میں یہ date آجے گی type of visa single entry double journey triple journey آپ یہاں پہ single کر دیں purpose of visit social detail purpose آپ کیوں جانا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے اب وہاں پہ کتنی دیر رہنا چاہتے ہیں less than 30 کو ٹک کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح کرتے کرتے ہیں آپ نے تمام فارم کو یہاں سے فل کر لینا آپ دیکھیں جائے یہ فارم ہے پورا یہ آپ بہت ایسی لی فل کر لیں گے بڑی basic سی information ہے یہ آپ نے تمام چیزیں فل کر لینی ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ فارم فل کرنے کے بعد اور جو یہ checklist میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے یہ checklist سب سے اوپر لگے گی اس کے نیچے فارم لگے گا اور اس کے نیچے آپ کے تمام document جو میں نے آپ کو بتائی ہیں bank statement hotel reservation اور اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں exe trinity kama copy تمام چیزیں اس کے نیچے لگیں گی appointment یہاں پر آپ جو ہے وہ book کرنے کے بعد آپ جو ہے اس time پر اس date پر وہاں جائیں گے وی ایف ایس کے office میں اپنے تمام document جمع کروا دیں گے اپنے fees پے کریں گے تو آپ کا جو courrier ہے آپ کو جو passport ہے ویزے لگنے کے بعد آپ کے گھر پر جو ہے وہ پہن جائے گا مالے کام